آٹھ بچ کر ٹالیس منٹ ہو گئے ہیں اور گرین لائن ایکس پیک شنٹنگ کی وجہ سے ابھی تک کھڑی ہے لاہور جنکشن پر رائٹ ٹائم آگئی تھی اور اس کا رائٹ ٹائم آٹھ بچ کر ٹالیس منٹ ہے دوستو آج میں اکیلا سفر نکالا آج میرے ساتھ ابراہیم بھائی اور ساتھ میں جانگیز بھائی میرے ساتھ سفر کریں گے ہوپری سفر اچھا رہے گا انشاءاللہ آٹھ بچ کر ٹالیس منٹ پر سکس ڈاؤن گرین لائن ایکس پیس لاہور جنکشن ریلوہ سیشن کے پیٹ ٹال نمبر چاہ سے دوانہ ہو رہی ہے تقریب بر پندرہ منٹ لیٹ اسلام علیکم اسلام کراچی کراچی کی کتنا بننے ہیں ہاں چار بننے ہیں ہاں چار چار آگے پھول لائے ہاں ابھی صرف فرسنجر کی تعداد پوچھ کر عملہ آگے بڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے کھانے کا کوئی صاحب لگانا ہو کوئی ایکسرا کھانا نہ آجائے یہ بھی ہوتا ہے اور آپ کو بتاتا جنو ٹرین تقریباً سپیڈ مومنٹم پکڑ چکی ہے کور لکپت کے آس پاس ہے جی ابھی کور لکپت آرہا ہے اور ٹرین اس وقت ایک سو تین پر پہنچ چکی ہے کور لکپت سے آگے ہیں ہاں دوستو ٹرین روان دعا ہے اپنی موجود کے جانب کوراچی کی جانب اور اس کو تقریباً پہنچ چکی ہے پہنچ چکی ہے پہنچ چکی ہے جائے پورڈ کے لئے میں یعنی کہ لاہور کالویدہ ہم نے کر دی ہے پچھلی ویڈیو میں جو آپ کو میں نے کراہ بتائے تھے وہ لاہور پیلی سے کراچی اور لاہور کے کراہ بتائے تھے آج میں آپ کو لاہور سے کراہ بتاؤں گا اور ہم بھی جہاں سے دیکھ کے کراہ بتاتے ہیں وہ ریلوے ایپی ہے جیسا یہ ہے تو وہاں سے دیکھ کے ہی کراہ بتاتے ہیں جیسا کہ یہ کراہ آپ کے سامنے ہیں تو اسی سٹینڈر ساتھ ہزار ایک سو پچاس اسی بزنس نو ہزار اور ایکانومی کراہ جس میں ہم سفر کر رہے ہیں برد کے ساتھ تین ہزار ایک سو پچاس اور سیر کے ساتھ تین ہزار پانچ سو پچاس اگر آپ نے بھی کسی اور سکھی کسی اور شہر کے کسی اور کوئی بھی ٹرین ہوں اس کے کراہ دیکھنے ہو تو آپ ریلوے ایپ سے دیکھ سکتے ہیں ایکانومی کلاس میں ٹکٹ چیکن کا پرسیش ہو چکا ہے اور ٹرین سپوردادہ کشن کے پاس پہنچ چکا ہے ایکانومی میں بھی نہیں ہے لگ جائے گا میں اس کو کہتا ہم یہ جو آتا ہے اسی کو گھوں گے اس کے پاس ٹریک ہے دو سو کل آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھا سکا کہ ٹرین میں وائ فائی بھی موجود ہے اور ایکانومی کلاس میں بھی موجود ہیں یہ پی کے وائ فائی آ رہا ہے یہ گرین لائن ایکسپریس کا وائ فائی ہے ابھی یہ ٹرین آئی پی ہو رہی ہے دیکھنے کنیکٹ ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی بروزنگ کر کے دکھاتے ہیں اپنا چینل ہی دکھا دیتے ہیں وائ فائی شوڈ ہو رہا ہے لیکن ابھی تک چل نہیں رہا ٹرین لگا تار سو ایکسو پانچ کی سپیڈ پر چل دی ہے ایکسو پانچ سے اوپر ابھی تک نہیں گئی اور اسوکر ٹرین پہنچ رہی ہے اوکارا ریگو سوشن تقریبا ساڑی دست ہو چکے ہیں یعنی کہ تقریبا اگر نو بجے چلی ہے تو اوکارے سے ڈیل گھنٹہ ہو چکے ہیں اور اوکارے سے ہم پاس ہو چکے ہیں اور اب ایکانومی کلاس نمبر پہنچ نمبر فور میں کھانا سٹھ کرنے آگئے ہیں دوستو یہ کھانا سرف کیا گیا ہے اس پیکنگ میں مجود ہے یہاں پاکستان ریگو کا منوگرام بنا ہوا ہے اور یہاں پر جس ہوتل کا کھانا ہے رویل سویس لاہور اس ہوتل کا سپیٹر بھی لگا ہوا ہے اور دیٹ بھی لکھی گئی ہے ویسے تو ہاں 28 ہے یہ 29 لکھی لگ رہی ہے میں خوف سکتا ہے 28 ہی لکھی ہوئی 29 دکھائی دے رہے ہیں یہاں کھول کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے تو اب ایک ہاتھ میں میرا کیمرہ ہے اور یہ درا ابراہیم بھائی کو کہوں گا کہ یہ کھول کے دکھائیں سر میں آپ کو بھی کھول کے دکھاتا ہوں سر یہ دیکھیں بہت بہت شکریہ سر تو دوستو ایکانومی کلاس کے مینیوں میں سب سے پہلے نان ہے اس سے آگے کھولما ہے دال ہے میٹھے میں گلاب جامان اور کشو اور ساتھ میں چمچ بھی مجود ہیں پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ کھانا ٹھنڈا ہو کھانا نہیں ہے کھانا نہیں ہے کھانا نہیں ہے کھانا بھی نہیں کہہ سکتے دال کھائی کرتے ہیں یہ سوائز مزے کی ہے گلاب جامان اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ شیلے والا ہے اور یہ گرم ہے اور مزے کا بھی آیا ہے تھوڑا سمیں جانگیر بھائی سے کھایا تھا اس لئے بتا رہا ہوں ابھی ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کھانا کے سب لگا دوستر فائنلی ہم نے کھانا کھا لی ہے اور میرے ساب سے تو مزے کا تھا باقی اپنے دوستر سے بھول چاہیں کہ کیسا ہے کھانا مزے کا تھا ایک پوپر ڈینر ایک چھوٹا سانان سالن کی کونٹی ٹھیک تھی دو سالن تھے ریٹی تھی ایک ڈال تھی اور ایک ازاد چکن کا چکن ڈیش تھی اور ساتھ میں ایک گلاب جامن تھا تیشو بھی ساتھ تھا چمچ بھی ساتھ تھا گلاب جامن بھی مزے کا تھا گلاب جامن بھی مزے کا تھا دال میں نے ٹائنی کی ہے چکن جو تھا وہ اچھا تھا اس کا ٹیسٹ نان کے بعد میں کیا کہیں گے کام پاڑ گیا تھا نان ماشاءاللہ چھوٹا سا تھا نظر نہ لگے اس کو اس وجہ سے بس یہ ہی میں اس کے بارے سے کہوں گا نظر نہ لگن چھوٹا نظر نہ لگن چھوٹا ایک کئی ایک کامی لگن چھوٹا چلیں اب ابراہیم بھائی سے پوچھنا ہے اوورال صرف آپ نے نمبر دینے دنس میں سے کتے نمبر دیں گے کھانے کو چلیں دنس میں سے کتے نمبر دیں گے کھانے کو دوستو کھانا ہم نے کھا لیا اور اب آپ اس میں دوبارہ رکھ کے سائی پر رکھ دیں اور املا کے آپ سے یہ لے جائے گا لو دوستو سائی والسر کرن آگے پہنچ چکی ہے کھانا بھی ہم نے کھا لیا ہے اور اس وقت سونے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اب آرام سے جہاں پر آنکونی وہاں پر ملتے ہیں اچھے بچ کل بیادیس میں جاؤ گئے ہیں اور ٹرین پہنچ چکی ہے روڑی جنکشن ریلوے سیشن پر لیکن یہ وہ ٹائم ہے جس وقت میں ٹرین سے باہر آیا ہوں اور اب آئی پہلے سے جاگ رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ کرن کتے مجھے پہنچ رہے ہیں سر تقریباً چھ بچ کے بائیس منٹ میں ہم روڑی کے یارڈ پر انٹر ہوئے تھے جبکہ چھ بچ کے پچیس منٹ پر آئیوال جو شیڈول ٹائم ہے جس وقت پہنچے ہیں پہنچے ہیں بس امید کرتے ہیں کراچی پہنچے ہیں کراچی انشاءاللہ یہ صبح کا ناشتہ ناشتہ کی تیاری جا رہی ہے دیکھتے ہیں ہمیں کب ملے گا اور اسی طرح گیمہ گیمی ہے دھوڑی جنکشن ریڈی سیشن میں لیکن ٹرین اے نا ہونے کی وجہ سے اور گرین لائن ہونے کی وجہ سے مسافر سٹالوں کا کام رکھ کر رہے ہیں سوائے چاہے کے رہے ہیں گیمہ دوستو یہ تھی وان آف خیمل میں ایک بطر پوست اوپ پوست میں آرہے ہیں ایک بہت ہوتا ہے بہت ہوتے ہیں کہ اس مطلب سے آرہے ہیں وہ پیبات اور وہاں سے کہیں سے دو ہے آت اٹھو ہوتا ہے اور یہ باسر کی چاہتا ہے ریسے بھی دیکھیں کہ انتظر مواصلہ دودھ ہے پارش کی پیشنگ ہوئی ہے ہم دیکھیں ہمیں رب paiش کی ہے کہ نہیں دوستو کل میں نے ٹیول کیا تھا مادلہ سے لاہور کے لیے اور اس وقت تو ساری کھڑکیاں بھی بند تھی لاغ تھی لیکن آج تقریباً ایکانومی کلاس کی تمام وینڈو کھڑکیاں اوپن ہیں آپ اپنی مرضی سے اوپن کر سکتے ہیں لیکن دروازے لاغ واہ جی با کیا ٹائمیگا سٹی رہا اوپن کریں کھڑکی اوپن کر کے بھی دکھا رہا ہوں آج بچ کا اسٹارٹمنٹ ہو گئے ہیں اور ٹرین اس وقت پاس بھی ہے رانی پور یاسر ریلو سیشن سے اور ناشے کا آغاز ہو جکا ہے ہماری والی گوچ میں اب دیکھتے ہیں کہ ناشے میں کیا کیا ملتا ہے سرکھتے ہیں سرکھتے ہیں دو اوپر ہیں ایک اور دو چکا ہے چکا ہے چکا ہے چکا ہے چکا ہے سر یہ بریکپاس کے ساتھ ہے چکا ہے چکا ہے چکا ہے میں یہ دکھا دوں کہ تھوڑی اور قریب ہے تو بتا دینا کارے خمال دیا تھے کار اس کے دکھے ہیں میں یہ دیا تھا چکا ہے کار اس سے ف 콘لرے پہ وہ اس کے دے ہیں خمال دیا گا کو کار اسب چیز دیا کے کیاک جب چارہ کار اس نے دیا دیا نمawn تاگ صورے ٹھول وائفی کا کورٹ ہے دبل ون تری زیرو تری یہ وائفی کا کورٹ ہے گنی لائے دیکھتا ہے دوستو ساتھ میں پاس ہو گئی ہے 145 اب سکھل ایکس پیر ساتھ میں ہمارا پورا ناشتہ آگیا ہے اب آپ کو ایک دفعہ دکھاتا ہوں ہمارے دوستو نے ناشا شروع کر دیا اور اب ہم نے تھوڑا سریوی کرنا ہے ساتھ میں جہنگیر بھائی گل سے پراتھی بھی لے کے آئے ہیں کہتے ہیں ہم نے لوری ہیں اور لوریوں کو زیادہ بھوگ لگتی ہے کھانے بھی نمیوے سے بڑے مشہور ہیں چلیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ناشے میں کیا ہے جو گرین لائن ایکس پیس کے ایک آنمی کلاس میں ہمیں ملے ہیں ایک بریٹ ہے دو پیس ہیں اور چھوڑے سے سلائس کا سائز سوڑا بڑا ہے میری گوڑ کی بریٹ ہے اس کے علاوہ ایک آملیٹ نورپور کا بٹر مکھن اور ساتھ میں نورپور کمپنی کا ہی جیم موجود ہے اور اس کمپنی کا ہمیں جوز پروائیڈ کیا گیا ہے پہلے دن سلائس کے جوز تھے چلیں دوستو میں نے تو کھانا شروع کرنا اور یہ دوست میرے کھا رہے ہیں تو ان سے پوچھیں سر ناشا کیسا ہے ناشا شاہ اچھا ہے کیسی ہی ہے کیسی ہی ہے اب لائم بھائی آپ کیا کہیں گے اور چاہی نہیں ہے بس چاہی ہو جاتی تو بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی فاتھو بس سردیوں میں سردیوں میں کھا نہ ہمیں رات کو چاہی میں دی نہ ہمیں دوستو دوستو ٹرین رواد ہوا ہے کراچی کی جانب اپنی منزل کی جانب اور اس وقت تقریبا ایک سو پانچ ہی سویر سے چل دی ہے میراپور کے پاس اور ناشا کی آپ کو بات ترجل دوں تو ناشا واکر کیسٹری تھا اور میرے جیسے بندے کیلئے کافی تھا بیٹ بھار گیا باقی اگر آپ زیادہ کھانے والے ہیں تو ان کا پتہ نہیں لیکن میرے جیسے بندے کے لئے انف تھا جس وجہ سے ٹرینیں باند ہوئی تھیں وہ کیس سامنے آ چکا ہے یا آپ سامنے پانی کھڑا دیکھنا ہے اس وقت ہم بیڈیا روڈ اور پڑی ڈان کے دل میان ہیں اور یہ سلاب کا پانی ابھی بھی کھڑا ہے اگست میں تقریبا سلاب آیا تھا اس وقت تو ٹریک سے اوپر تھا اور تقریبا انچیز یا فوٹ ٹک پانی چلا گیا تھا اس جگہ پر اور اس جگہ پر ایک بریج سلاب سے ڈیمی جوا تھا اس وقت یہ کوشن ہوگا سلو چال گیا ٹرین وہ آگے ہے بریج جس کی وجہ سے ٹرین سلو ہوئی ہے کوشن ہے اوورال آپ ٹریک پہ دیکھیں تو ایک قسم کا سائٹ پہ بند سا بنایا ہوا ہے بجری وگیرہ بیلس وگیرہ کافی ہے یہاں پر لیکن پانی ابھی تک کھڑا ہے اور یہ دونوں طرف پانی ہے یہ آگیا بریج اس کو ابھی ریپیر بھی نہیں کر سکتے پانی کہ ہی ہوتے ریپیر ہوگا ویسے بھی ریپیرمنٹ ٹرینس کا کام آپ جانتے ہی ہوں گے پاکستان ریلوے ہے یہ دیکھا جائے تو تقریباً پانچ مینے ہوگی ہے اس پانی کو یہاں پر کھڑا ہے موسم بھی بہت مزیک ہے گرمیوں میں ہم اس موسم کو تستے ہیں بھائی سردی نہیں کہہ سکتے اس وقت جو موسم ہے مزیک ہے موسم جس طرح آپ یہ سکنل دیکھ رہے ہیں دیکھا آپ کا اسی طرح ٹرین ہماری بھی روکی تھی وہاں پر ڈیرور سائن کرتا ہے اس کے بعد ٹرین روانا ہوتی ہے یمنا بھی مجھول ہے یہ سائن کرو رو دو باریس راشنوالے ایریے سے نکرنے کے بعد جیو فورتی ایسیلیشن ساونسنے آل اگر پان کبھی آگے آل ایسیلیشن ساونسنے آل ایسیلیشن ساونسنے بار کافی لکھا ہے لیکن یہ چاہ ہے بھائی اگر آپ نے چاہے پینے ہوں تو وہ آپ کو کمپلیمنٹری سرویس نہیں ہے وہ آپ کو پھل پینے پڑے گی اور یہ سوٹ بکا کپ ہے بھائی کیونکہ یہ گرین لائن ہے بھائی اگر آپ نے پی کے بتانے کیسی ہے بھائی تو اچھی ہوگی ہاں لگ اچھی رہی ہے شکل سے بھی مشین بھی اچھی لگی کپ بھائی تھوڑا خالی کھلی ہے بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں یہ ہی ہوتا ہے یہ چھوٹے کپ ہوتے ہیں ہاں نہیں ہاں اس کے ساتھ سے دیکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے ٹیس اچھا اچھا جو بھی آیا کھانا پینہ کھلی لائن ایکسپریس کا بہترین ناشس میں چیز میں کھاں کھاں بہت شکریہ سیر اچھا اب اتنا ٹیول کر لیا ہے کوئی فائدہ اور ہو نہ ہو سب سے بڑا فائدہ بھائی چارجنگ کا اس میں آپ کو چارجنگ کی سولد مجود ہے لیکن اسے پہل آپ کو بٹل کون کرنا پڑے گا لیڈ لائٹ چل پڑی ہے اور اب آپ چارجنگ لگا سکتے ہیں سب سے اچھا ہے آپ کا اپنا چارجر اس وقت دس بج کر تین منٹ ہو گئے ہیں اور کری لائن سکس ڈاؤن کری لائن ایکسپریس اس وقت نوار شاہ دیلے سیشن پہ آپ لوگا چکل چکی ہے آپ لوگا چکل چکی ہے پہốا پہا پہا ٹھائی اس وقت הה گیاиль بہار شکے ہیں اور کری لائن آپ سکھر سے نکل کے کراتری میں داخل ہو جائے گی اس سٹیشن کے بعد سکھر دوزین سے آکھر سکھر دوزین سےれپکر کراٹری دوزین ہے باز شاہر دوازی ماں ایکسانی دوزیو ایک ہے آراملہ سیشن ہے نگو آرام ów ریضیس cosmos مصرک پہنچایی مصرک پہنچایی و سمید پہنچایی ویدیو کہنچایی پہنچایی ٹھیکس پہنچایی موسیقی 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 اور شیڈول ٹائم اس کا حیدر آباد پہنچنے کا گیا بچ کر پچاس منٹ ہے رکھتے رکھتے ایک منٹ اگر اور لے لے تو اس ساتھ سے یہ دو منٹ لیٹ ہے جس کو ہم لائی ٹائم ہی کہیں گے اور حیدر آباد جنکشر پر سٹس ڈاؤن کرین لائن پانچ منٹر سٹرپ کرے گی تقریباً چھے منٹر سٹرپ کرنے کے بعد سکس جاؤن گرین لائن ایکسپریس اب حیدر آباد جنک سے کراچی کے لیے روانہ ہو رہی ہے اور اگلا پراؤ کرے گی ڈریگ روڑ ریلوے سٹیشن پر اور اس کے بعد کراچی کینٹ ریلوے سٹیشن جو کہ گرین لائن ایکسپریس کی آخری منزل ہو گیا موسیقی 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 تو اپنے باڑی آرکتا ہے ایسا ہے بیناً لینڈ کا آہاں گاہ بہتی ہے تو پیشنگل کا برین پونڈ چونی ہے بولادی ریڈر سیشن کے آس پاس بلدی بولادی ریڈر سیشن پاس ہوا ہے سو گی سکیٹ ہے تب پہ سیکشن ہم دیکھ ساتھ بہلا ہے بلدی بولادی ریڈر سیشن کے ساتھ بہلا ہے بائی بائی کٹو بائی گرنی لائن ایکسپریس کا سفر جاری ہے اور آنے والا سیشن ہوگا دابی جی ریلوے سیشن جہاں پر ہمارے دور ہماری ویڈیو بنانے کا انتراض کر دے ہوں گے اور ہم ان کی ویڈیو بنانے کا انتراض کر دیں دابی جی ریلوے سیشن پر فاہیم بائی سفیان بائی راشد بائی اور کراچی کے ریل فین موجود ہوں گے فاہیم بائی سپیڈ گن سیڑے سپیڈ ٹیسٹ کریں گے اور میں اس ایپ کے طرح سپیڈ ٹیسٹ کروں گا اور کوشش کریں گے تھوڑی سی ویڈیو ان سے مل جائے اور کمپیر کریں گے کہ واقعی سپیڈ آپس میں میچ ہوتی ہے کے نہیں ہوتی اور پانچ میں ڈبے میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں گلال موسیقی 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 اور موسیقی جلد ہی کرین کراچی کی حدود میں داخل ہو جائے گی اور ہمارے سفر کا بھی اقتتام ہونا کرین کا سفر تقریب بن اقتتام کے قریب قریب ہے اور کچھ مسافروں سے رائے بھی لے لیتے ہیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا ہے اسلام علیکم بھائی جان علیکم اسلام کیا حال چاہتا ہے آپ کا نام میں نام زیا اللہ سر کیسا سفر رہا ہے خاص طور پر سہولیات جیسی رہی سفر تو میں بہت 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 کمال کا سفر رہا جیسا کہ ہمیں تھا کہ سردی ہے تو گاری میں تو سردی کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ سردی ہے علیکہ ایکانومی کلاس ایکانومی کلاس ہے اس کے بعد اس کے سہولیات دیکھی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں ایسی سہولیات محصر ہو سکتی تھی جو گاری ہے گرین لائن اس میں ان کا جو ویٹنگ ایریا ہے وہی جو گاری ہم نے ویزٹ کیا وہی ماشی اللہ بہت زبردست تھا اس کا الگ ویٹنگ ایریا تھا اس پا جہاں گاری میں انٹر ہوا ہیں بیٹھے ہیں اس کے بعد آئے ہیں انہوں نے آکے آرڈر لیا ہم سے ہم چیشان ہو کے خیر ہے آرڈر کیوں لے رہے ہیں کیوں آئیتاں کہ جب ہی پاکستان میں ٹریول کیا ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوا بیسنس خلال میں شاید ہوتا ہوں بیسنس خلال میں شاید ہوتا ہوں اس کے بعد تھوڑی دے بعد آئے ہیں ہمیں رات کا خانہ دیا گیا ہے اور اچھا پیش کیا ہے اس کے بعد صبح جب اٹھے ہیں ہمیں گیا جاتے ہیں ناشتہ بھی ملے بہت اچھا ناشتہ تھا جیم بریڈر اپنا مکھن اچھا میرا بیٹا بھی ساتھ ہے اس سے پوچھتے ہیں کیسا آپ کو سفر لگا بتائیں نا ایسا لگا بتائیں نا شرما چلیں اوالال آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے دس میں سے دس میں سے دس ہی دن چاہوں گا بہترین ہوگی سر بہت بہت شکریہ آپ کا میں بین کاسم کلاس کا چکی ہے اور اپنے دوستوں سے رائے لیتے ہیں ابراہیم بھائی آپ ٹریول کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے ٹریول کو میں ٹریول میں سے دس دوں گا اور سہولی آٹ کو اور سلویس کو کھانے پینے کو کھانے پینے کو ابھی میں نو دوں گا دس میں سے نو اچھا جنگی بھائی آپ کتنے نمبر دیں گے ٹریول کو دس میں سے پانچ ٹھیک ہو گیا اور سہولیات اور سرویسیز کو دس میں سے دس کتنے دس میں سے دس دس میں سے دس وہاں جگہو آپ اپنے پہ بھی کھانے پہ بھی ہی اسے پاسی ہو خیانے پرسیز آپ کو ملنی ہے تو سہولی یہاں جگہو میں آپ کو اپنی رائے ٹریج روڈ پہ اتر کے دوں گا ٹرین کافی دیل سے اکرانچی کے حدود میں صرف ہو گئی تھی اور ہم آنے والا سیشن ہیں لانڈی جنکشن ریلی سے سیشن یہ وہ گرین لائن ایکس میں موارک رین ہے جو یہاں کا سٹراب نہیں کرتے ہیں سکس گاؤں کی پاس ہے آپ میں تکریمان کو مو سائے سرو ہے جبکہ گاؤں میں تکریمان سب تا سٹراب ہے لانگی جنشان لیلی سیشتن ہوتا ک走 چاپنے خانستان کہ کو قیلت تا سٹراب ہے یہ سکت بچے ہیں ٹھیکٹン کے بعد ٹھیکٹン کے بعد ٹھیکٹン کے بعد ٹھیکٹン کے بعد اگر موجھے کا شدول ٹائم ہے ایک بچ کا تریپر میں اسے صحاب سے ٹھیکی بمپنگا میند ہے اتنا تو چلتا ہے وہاں ایسے ٹیک فائنلی دوستو گرین لائن ایکسپریس ہوانا ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کی الوانگی کے گران میں اپنے نظریہ سے کیونکہ اپنا نظریہ ہوتا ہے ایسے کو میں نے مارگلہ سے لاہور اور اٹھائیس کو لاہور سے کراچی کا سفر کیا ہے ابھی اوورال سرویسز پر بات کریں عملے کی بات کریں اور مینجمنٹ کی بات کریں تو کافی مینجمنٹ دیکھنے کو میری خاص ہو پر پہلے دن دوسرے دن اس سے کم تھی بلکہ کافی کم تھی کانے کی بات کریں تو پہلی بار فائیسٹار ہوتل کا کھانا شروع کیا گیا ہے ٹرین میں پاسٹور پر ایکانومی کلاس میں جیسے کہ یہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جن سوپ دیا گیا تھا جو کہ اچھا نہیں تھا اسی لئے اب مینج چینج کر دیا گیا ہے اور اب سے چائے سموسے اور پیٹس دیا جائے گا مانگلہ سے لاہور کے درمیان اور بھٹیہ کھانے کی بات کریں تو کھانا ہی بات نہیں لیکن تھوڑا ٹھٹا ٹرائیول کی بات کریں تو پہلے بھی تیس سکٹوں میں ٹرین پہنچی تھی اپنا سفر تاہ کرتی تھی اور اب بھی تیس سکٹوں میں تاہ کر دیا ہے فارق بس اتنا ہے کہ نیو کوچیز ہیں نیا مال نیا مال ہی ہوتا ہے بھائی کافی عرام دے اور بسکون سیٹے ہیں بزنس کلاس کے علاوہ کیونکہ وہ پرانی ہیں لیکن جو بھی ہے اس وقت گرین لائن ایکس پیس کی مقابلی کی کوئی ٹرین نہیں ہے سرویسز اور ٹریول کے مقابلے میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے حد امکان کوشش کی کہ شورٹ رکھوں اور جنرلی قرم اور سہولیات پہ زیادہ فوکس کریں امید ہے آپ کو آج کی جنرلی پسند آئی ہوگی اور اوورال ٹریول اور سرویس کو اگر نمبر دینے ہو تو میں اس کو سات نمبر دوں گا ٹریول کے پانچ نمبر چاہ نمبر کیونکہ ٹریول میں کوئی فرق نہیں آیا ٹریول وہی ہے اور سرویس کے دس میں سے دس نمبر دیا جا سکتا ہے اگر میں لہو سے کراچی کی بات کروں گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت اوکے دوستو اللہ حافظ